اسلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے فنجسائیڈ ریزسٹنس اور اس کے منیجمنٹ کے بارے میں بہت بار مجھ سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ کوئی فنجسائیڈ پہلے کام کرتا تھا اب نہیں کرتا ہے کام ایفیکٹو نہیں ہوتا ہے اب تو اس کا کیا ریزن ہو سکتا ہے اس کے بہت سارے ریزنس ہو سکتے ہیں اور کئی بار جو ایک اہم ریزن ہے وہ نظر انداز ہو جاتا ہے وہ ہے فنجسائیڈ ریزسٹنس کا تو اس لئے ہم اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت میں بات کریں گے اور کیسے منیج کیا جائے اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی انفارمیشن شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ہماری وادی میں بہت سارے جو فروٹ سے وہ اگائے جاتے ہیں جیسے ایپل ہے ایک پرومننٹ فروٹ اس میں ایپل سکیب آتا ہے ایسے ہی ایپل میں اور ڈیزیز آتی ہیں پاورڈری ملڈیو، آلٹرن ایریا، لیف سپارٹ آ سکتا ہے پیچ لیف کرو ایسے کئی طرح کے فروٹس ہیں جیسے چری ہے یا اور بھی سٹون فروٹس ہیں ان میں بھی ڈیفرنٹ ڈیزیز آتی ہیں اور ان میں پھر فنجسائیڈز کا استعمال کرنا پڑتا ہے تاکہ یہ پروڈیوز کی کالٹی اچھی ہو سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ ڈیزیز ڈیولپ کیسی ہوتی ہے ہمارے آرچرڈ میں پہلے جو ہوسٹ ہوتا ہے جو پلانٹس ہوتے ہیں ہمارے آرچرڈ میں ان کو ہم ہوسٹ کہتے ہیں ان پہ ڈیزیز لگ جاتی ہے اور اس میں بھی سسپٹیبلٹی جو ہے ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں کتنا خطرہ رہتا ہے ڈیزیز ڈیولپ ہونے کا اور ایسے پھر انفیکشیس میٹیریل جو سپورز وغیرہ ہوتے ہیں ہمارے آرچرڈ میں اس کا کتنا پرشر ہے وہ بھی ڈیٹرمائن کرتا ہے کہ ڈیزیز کتنی انٹینس ہو سکتی ہے اور جب یہ دونوں چیزیں ایویلیبل ہوں اور اس کو ایک اچھا موزون ویدر مل جائے جس میں کہ ہائی رین فال ہو ہائی ہمیڈیٹی ہو موڈریٹ ٹیمپریچر ہو تو یہ پرفیکٹ سیچویشن بن جاتی ہے ڈیزیز کے لیے یا انفیکشن کے لیے اور ڈیزیز ڈیولپمنٹ کے لیے پھر ہمارے لیے یہ بہت ضروری بن جاتا ہے کہ ہم فنجس سائیڈز کا استعمال کریں یا اور منجمنٹ اپروچز کا استعمال کریں تاکہ ہم یہ ڈیزیز کو روکیں اور جو پروڈیوس ہے اس کی کالٹی مینٹین کریں اور اس کا ویلیو ہمیں مل سکے تو ہمیں یہ فنجس سائیڈز کا بہت یوز کرنا پڑتا ہے لیکن کئی بار پرابلم یہ ہو جاتی ہے کہ ہم سیم فنجس سائیڈ یا ڈیفرنٹ فنجس سائیڈ ویدھ سیم موڈ افیکشن جو ان کا کام کرنے کا طریقہ ہوتا ہے فنجس سائیڈز کا وہ سیم ہی ہوتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے دوسرا فنجس سائیڈ یوز کرے لیکن وہ سیم موڈ اف ایکشن کے فنجس سائیڈز ہوتے ہیں اور ہم ان کا بار بار استعمال کرتے ہیں اور اس سے ہمارا کنٹرول پھر کم ہوتا جاتا ہے یا ہم اس کو کہتے ہیں فنجس سائیڈ ریزیسٹنس اوالو ہوتی ہے اور یہ فنجس سائیڈ ریزیسٹنس ہوتا ہے کہ جب ہم ایک ہی فنجسائیڈ کو بار بار یوز کریں تو ہم سیلیکشن پرشر بڑھاتے ہیں تو اس سے کیا ہو جاتا ہے کوئی ایسا انڈیجول ہوتا ہے نیچرلی پریزنٹ اس کو موقع ملتا ہے جو سنزیٹو ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں اور وہ جو لیس سنزیٹو تھا وہ یہ بچ جاتا ہے اور اس کے جو ہے آگے جا کے جنریشنز ڈیولپ ہوتی ہیں اور جب ہم پھر اسی مقدار پہ یہ فنجسائیڈ یوز کرتے ہیں اور یہ کنٹرول نہیں دکھاتا ہے اس ٹائم پہ تو اس سیچویشن کو ہم پھر فنجسائیڈ ریزیسٹنس کہتے ہیں تو میں ذرا اس فنجسائیڈ ریزیسٹنس کو اور وضاحت میں بیان کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں جیسے میں نے یہ یلو ڈاٹ دکھایا ہے یہ دکھایا ہے میں نے کہ ملینز جو یہ فنگل انڈیویجولز پریزنٹ ہے کسی لیف پہ ان میں سے ایک یا دو انڈیویجولز ایسے ہو سکتے ہیں جو نیچرلی طور لیس سنزیٹو ہے اس فنجسائیڈ کے اور اور جب ہم یہ فنجسائیڈ یوز کرتے ہیں جو سنزیٹو تھے یہ گرین ڈاٹس وہ مر جاتے ہیں اور یہ جو یلو ہے یہ رہ جاتا ہے اور اس کو ریپڈیوز کرنے کا موقع ملتا ہے کیونکہ اس کے پاس اب بہت سارے ریسورس بچ جاتے ہیں ان کا کمشن بھی ختم ہو جاتا ہے تو یہاں پہ جو فنجسائیڈ جب ہم بار بار یہی موڈ آف ایکشن کے فنجسائیڈ یوز کرتے ہیں تو یہ ایک پرومننٹ بائیو ٹائپ کے طور پہ اُبھرتا ہے اور پھر یہ ایک ڈاومننٹ بائیو ٹائپ بن جاتا ہے اور جب ہم اگر سیم فنجسائیڈ یوز کریں یا سیم موڈ آف ایکشن کا فنجسائیڈ یوز کریں تو وہ اس پہ کم اثر دار ہوگا یا بلکل اثر ہی نہیں کرے گا تو وہ سیچویشن جو ہو جاتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سیم دوہ پچھلے سال ہم کو دکھایا تھا نائنٹی پرسنٹ کنٹرول اس سال وہ چالیس پرسنٹ کنٹرول بھی نہیں دکھاتا ہے تو یہ جو فنجسائیڈ ریزیسنس ایوالو ہو جاتی ہے ہم کو کیا اقدامات اٹھانے چاہیے کہ ہم اس کو پراپرلی منیج کریں تو پہلے سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم ڈیزیز کو آئیڈنٹیفائی کریں کہ ڈیفرنڈ ڈیزیز کا ڈیفرنڈ فنگس ہوتا ہے اور اس کو مارنے کے لئے ڈیفرنڈ کیمیکلز جو ہیں وہ ایفیکٹیو ہوتے ہیں اور دوسری بات ہے کہ ہم آرچڈ میں یہ جو ہے ڈیورس فائیڈ اپروچز یوز کریں اس میں ہے ایک چیز سینیٹیشن جو آرچڈ میں ڈیزیز ڈیمیج پلانٹ پارٹس ہو ان کو ہم شاک تراشی کر کے نکالیں ان کو جلائیں تاکہ یہ انفیکشن کا سورز نہ بنا رہے ہیں ایسے پتے جو آرچڈ میں گرے رہتے ہیں ان کو یوریا کا سپری کریں تاکہ وہ ڈیکمپوز جلدی ہو جائے یا ان کو پھر آرچڈ سے باہر نکالا جائے ان کو جلائے جائے ایسے پھر جو ہے ڈیفرنڈ موڈ آف ایکشن کے فنجسائٹس ہم یوز کریں فنجس فنجسائٹس کا مکسچر یوز کریں تاکہ ہم سیلیکشن پریشر کو کم کریں اور ایسے پھر اگر ہم نے کوئی سپری بھی کیا اس کے بعد بھی جانا ہے سکورنگ کرنی ہے کتنا کنٹرول ہو گیا اور اگر کئی پہ رہ جاتا ہے پھر اس کو ہم اور جو ہے کوئی اور فنجسائٹ کا سپیسپک ٹریٹمنٹ بھی دے سکتے ہیں تاکہ وہ ہمیں لگے کہ ہم کسی سپور کو رہنے نہیں دے رہے ایسے پھر ہمیں جو فنجسائٹ کا لیبل جو ہوتا ہے اس کا مطالعہ کرنا ہے تاکہ ہم یہ ڈیٹرمین کر پائیں کہ کون سی نوزل ضروری ہے اس فنجسائٹ بیٹر ایفکیسی کے لیے کتنا پریشر رکھنا ہے کتنا وینڈ سپیڈ ہونی چاہیے ویدر کی سچویشن کیا ہونی چاہیے بارش نہیں ہونی چاہیے پھر ایک گھنٹے بعد سپریے کے پھر وہ واش آؤٹ ہو جاتا ہے تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ ہم کو پہلے پتہ ہونی چاہیے تاکہ ہم وہ اقدامات اٹھائیں کہ یہ فنجسائٹ ایک ایفیکٹیو سپریے کے طور پر ہمیں بیٹر کنٹرول فرہم کریں تو یہاں پہ ہم نے جو یہ ایپل سپری شیڈول ہے اس کے بارے میں بات کی ہے اور میرا مقصد یہ تھا کہ ہم اس کو جو ڈیفرنٹ سٹیجز پہ ڈیفرنٹ فنجسائٹز دکھائے گئے ہیں اس کیجول میں اس کو ہم کلر کورڈنگ کریں آن ڈی بیسز اپ موڈ آف ایکشن تاکہ ہم ہمارے لیے آسان بن جائے کہ ہم سیم موڈ آف ایکشن ریپیٹ نہ کریں اور ہم موڈ آف ایکشن کو چینج کریں تاکہ یہ جو سیلیکشن پرشر ہے وہ کام ہو جائے اور ریزیسٹنس کی پرابلم نہ آ جائے تو یہ جو ریڈ کلر کے ہیں یہ فنجسائٹز یہاں پہ یہ پروٹیکٹنٹس ہیں ڈیزیز آنے سے پہلے بھی ان کا استعمال کریں گے تو ڈیزیز کو آنے سے روک سکتے ہیں یہ اور یہ لو ریزیسٹنس لو رسک فنجسائٹز ہیں کیونکہ یہ ملٹی ملٹی سائٹ کنٹیکٹ ایکٹیوٹی ہے ان کی ایسے پنک برڈ سٹیج پہ ہمیں خیال رکھنا اگر ہم نے پہلے گرین ٹپ پہ ریڈ کلر کا فنجسائٹ یوز کیا تو ہمیں ڈیفرنٹ کلر یا ڈیفرنٹ موڈ آف ایکشن کا فنجسائٹ یوز کرنا چاہیے یہاں پہ جس میں کہ لیس فیروس سیلیکشن پریشر ہو جائے کیونکہ مقصد یہ ہے کہ جو فنجسائٹز ہیں ہمارے پاس یا کوئی بھی کیمیکل ایسا نہیں ہے جس کے فنجسائٹ ریزسٹنس ایوالو نہ ہو جائے تو اس لئے ہمیں سمارٹ یوز کرنا ہے ہمیں فنجسائٹز کو ایسے یوز کرنا ہے کہ ہم کسی فنجسائٹ کو ریزسٹنس نہ آنے دے اپنے آرچڑ میں اور ہمارے لئے یہ اوپشنز ایویلیبل رہیں یہ فنجسائٹ اوپشنز آنے والے سال کے لئے بھی اور اس کو ہم کہیں گے کہ سمارٹ یوز کرنا فنجسائٹز کا اور ایسے ہم نے یہاں پہ دکھائیں کہ پیٹل فال پہ جو بلو کلر میں ڈیفرنٹ موڈ آف ایکشن ہے یا یہاں پہ ایک مکسچر بھی دکھائے میں نے ان کی ریٹنگ بھی دکھائے کہ یہ ہائی رسک ہے میڈیم رسک ہے ریزسٹنس اوالو ہونے کے لئے تو ڈیفرنٹ سٹیجز پہ میں ڈیفرنٹ ان کو دکھائے کلر کورڈنگ کر کے مقصد یہی ہے کہ ہم فنجسائٹ ریزسٹنس نہ آنے دے اپنے آرچڈز میں اور ہسٹری مینٹین کر کے رکھیں کون سا فنجسائٹ کس سٹیج پہ یوز کیا اور میں موڈ آف ایکشن ملوڈ آلٹرنیٹ کر رہے ہیں موڈ آف ایکشن کو ڈیفرنٹ موڈ آف ایکشن کو یوز کر رہے ہیں تاکہ فنجسائٹ جو ریزسٹنس ہے وہ ایوالو نہ ہو جائے اسی طرح سے جب ہم فنجسائٹ ڈیٹرمائن کریں کہ کون سا فنجسائٹ لگا رہے ہیں پھر جو اپلیکیشن میتھوڈالوجی سپری کرنے کا جو طریقہ وہ اپروپیٹ ہونا چاہے اس کے لئے نوزل ٹائپ کون سا چاہیے وہ پتہ ہونا چاہیے وہ لیبل میں لکھا ہوتا ہے پرشر کتنا رکھنا ہے تاکہ کوریج آجائے سسٹم کے لئے الگ ہوتا ہے پرشر کنٹیکٹ جو فنجسائٹ ہے اس کے لئے الگ ہوتا ہے اور جو ونڈ سپیڈ ہے وہ اس کا خیال رکھنا تاکہ ہم فنجسائٹ یہاں پہ کسی آرچڈ میں لگا رہے وہ ادھر ہی پہنچ تا اسی پہ جس پہ وہ ٹارگیٹ ہے وہ کئی اور نہ پہنچ جائے ونڈ کی وجہ سے اور بارش کا بہت بار احتمال رہتا ہے تو اس لئے ایڈجومنٹ کا استعمال کرنا چاہے تاکہ یہ واش آؤٹ نہ ہو جائے امیجیٹ لی کیونکہ اگر وہ واش آؤٹ ہو جاتا ہے فنجسائٹ سپری امیجیٹ واش آؤٹ ہو جاتا تو ایفکیسی تو آئے گی نہیں تو اسی طرح سے یہاں پہ میں نے دکھائے نوزلز کنٹیکٹ فنجسائٹ کے لئے کون کون سے نوزلز بہتر رہتے ہیں سسٹمک فنجسائٹ کے لئے کون کون سے نوزلز جو ہے بہتر رہتے ہیں یہ شاید ایویلیبل نہ ہو ابھی لیکن یہ ایک اہم فیکٹر ہے جو ڈیٹرمائن کرتا ہے ایفکیسی فنجسائٹ کی تو آئی ہوب کہ یہ آگے بڑھ کے اس کا رجحان ہو جائے اس کے بارے میں پتہ چل جائے لوگوں کو اور یہ ایویلیبل بھی ہوں اور آخر میں آپ سے شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری ٹائم نکالا یہ دیکھنے کے لئے اور اگر آپ کے پاس کوئی کوئی کمینٹ ہو تو ہمیں لکھئے ضرور ہمیں بتائیے تاکہ ہم آگے جا کے ویڈیوز بنا سکیں اس ایشو کے اوپر اور ہمارا فیس بک پیج ہے اس پہ آپ لائک کیجئے شیئر کیجئے تاکہ ہم ہمیں ہمارے آگے والے جو ویڈیوز ہیں ان کو بھی دیکھ پائیں